بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ رمضان المبارک پیر کے دن یہ تصویر صرف ایک بار پڑھ لو جو شخص بھی اس تصویر کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں اللہ پاک اس کا شمار کامیاب بندوں میں کرتے ہیں ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کسی کو پتا ہے لیکن رمضان کے چودوے روزے کا یہ خاص عمل جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا پریشانیوں کا مسئیبت کا مسئیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں چودہ رمضان المبارک پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ دن بہت خاص ہیں اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں یہ قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے صفاتی نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا پورے سال کے تقدیر بدل جائے گی پورے سال کی ترقی اروج اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے بچوں کی فیس آدھا نہیں ہوتی لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے مجبوری سے پریشانی سے لجات چاہتے ہیں اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے ہر طرح کی پریشانی سے لجات چاہتے ہیں تو رمضان کے چودویں روز پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اپنی عزبوتوں کے ساتھ موجود ہے یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے بہاریں لاتا ہے خزانوں کی برسات لاتا ہے رمضان کے پورے مہینے پورا دن پوری راہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں اور جو ان راتوں میں ان دنوں میں جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے رب قریب کو رازی کر لیتا ہے اپنی حراجت کو پورا کرا لیتا ہے اور جو بندہ رمضان کے مہینے کو لا پرواہی میں گزارتا ہے پھر وہ پورا سال دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے لوگوں کے تانے سنتا ہے اللہ حوالو آج ایک ایسا عبر بتانے جا رہا ہوں پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھگنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا پورا سال ہر شیخو چل کر آپ کے پاس آئے گی وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں بڑی بڑی سفارشیں بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے دکان پر گھاکوں کا آنا بند ہو رہا ہے آج رمضان کے چودھوے روزے پیر کے دین حسب اللہ و نعم الوکیل اور یا وحابو یا رضاق کی خاص تصویح پڑھ لینا اگر آپ کا دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو دکان پر گھاکوں کا رش لگ جائے گا اگر آپ بند کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے بھکاری فقیر برکر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شہ خود چل کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ مسجد میں جاتا ہے راتوں کو جاگتا ہے قیام کرتا ہے نوافل پڑتا ہے ترابی پڑتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے آج وہ عمل کر لیا جائے جس کو پڑھنے کے بعد رب اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے بتا تو نے کیا چاہتا ہے آج وہ وقت ہے رمضان کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعاوں کو قبول کیا جائے ہر بندے کی حاجات کو پورا کیا جائے ہر کسی کے دسترخان کو وسیع و عریض کر دیا جائے ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جائے ہر گھر میں سکون اور برکتی آ جائے ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں سے جھوڑیاں بھروانا چاہتے ہیں تو رمضان کے چودھویں روز پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر کر دیکھئے گا آپ رمضان میں جو بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ جو بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن رمضان کے چودھویں روزے کو پیر کے دن یہ دو عمال میرے بتائے ہوئے طریقے سے بالخصوص آپ لوگوں نے کر لینے ہیں انشاءاللہ یہ دو عمل پڑھنے کے بعد آپ رمضان کا پورا مہینہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا آپ چاہے پاکستان سے ہیں ایڈیا سے ہیں آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے رمضان کے چودھویں روزے کو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا موقع سال میں ایک بار آتا ہے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پشتانہ پڑے گا وقت کی نقاط نزاکت کو مدر نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کے نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا ایسے بہت سے وضائے بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے کسی بھی وقت با وضو مسئلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں پڑھنا صرف ایک بار ہے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد قما صلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا علی محمد قما بارکت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب کرین سے مانگتے چلے جائیں کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہوگی جو قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں کاروبار مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے پڑھ لیں اپنی اولاد کو اگر آپ لوگ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تب آپ لوگ پڑھ لیں آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے نیک مقصد اور نیک حاجت کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ رمضان کے چودویں روزے کا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ میری رب کا بڑا عالی شان نام ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں رب کی عظمت کو رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں میری عظمت اور بڑای بیان کر رہا ہے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دو اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے جس مہینے میں ایک دیکی کا بدلہ ستر گناہ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے جس مہینے میں مانگنے والے کو ستر گناہ زیادہ دیا جاتا ہے اس طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا سواب بھی ستر گناہ زیادہ ملے گا یعنی کہ جنت میں ایک سبحان اللہ کے بدلے ستر درخت لگا دیے جائیں گے سبحان اللہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا سبحان اللہ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ دو بار ہو گیا سبحان اللہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا آپ لوگ اگر الگ ہو کر تنہائی کے عالم میں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا آپ صرف خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کے لیے بیٹھے ہیں اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جب آپ سبحان اللہ گیارہ بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے ایک قرآنی آیات کو پڑھنا ہے اس قرآنی آیات کو پڑھنے والا رب کریم کا لارلہ بن جاتا ہے رب کریم کا پیارہ بن جاتا ہے ایک ماہ اپنے بچے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شہر کو بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے یہ تو میرا رب ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لارلہ بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب وہ ذات آپ کو لارلہ بنائے گی پھر دنیا کی کوئی ایسی حجت ہے جو آپ سے پیچھ روپے گی آپ لوگ حسب اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے آپ لوگوں نے صرف سات بار پڑھنا ہے اور ایک ساس میں پڑھنا ہے ساس ٹوٹ جائے پھر دوبارہ شروع کریں لیکن پڑھنا ہے ساس ٹوٹ جائے پھر دوبارہ شروع کریں لیکن پڑھنا ایک ساس میں ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا حسب اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا حسب اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا حسب اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا صحیح طریقے سے کلامات ادا کرنے ہیں ایسے نہیں کہ تیز بڑھیں ایسے مخرج خراب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ایک ساس میں سات مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر تیسرا اور آخری عمل آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا جو اللہ پاک کے دو نام ہیں یا وہابو یا رزاقو ان کو پڑھیں گے یا وہابو یا رزاقو یہ میرے رب کی صفات ہیں یہ میرے رب کے نام ہیں جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے ان ناموں کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کی قسمت کو کھول دیتے ہیں وہاب کا مطلب کھولنے کا رزاق کا مطلب جزق دینے والی ذات آپ لوگ ان دونوں ناموں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا وہابو یا رزاقو ایک بار ہو گیا یا وہابو یا رزاقو دو بار ہو گیا یا وہابو یا رزاقو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی گلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف گیرہ بار پڑھنا ہے اگر افطاری کے وقت پڑھو گے تو وہ وقت تو قولیت کا ہے وہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ اللہ پاک ہر مندے سے راضی ہوتا ہے جونکہ سارے دن کی بھوگ پیاس کے بعد آپ لوگ جب اللہ پاک کی رزاق کیلئے اللہ پاک کے حکم پر اس وقت آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کی صدا لگے گی اور ہم اللہ کے حکم سے روزہ افطار کریں گے آج کا چوتھا عمل وہ یا اللہ یا کریمو کہے یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا یا اللہ یا کریمو دو بار ہو گیا یا اللہ یا کریمو تین بار ہو گیا ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے صرف گیرہ بار پڑھنا ہے ان دونوں ناموں کو جب کوئی بندہ اکٹھا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں بس میرے بندے بتا تجھے چاہیے کیا یہ سارے وہ عامال میں نے آپ کو بتائے ہیں جو مستند ہیں جو ایسے وضائف ہیں جن کا وجود ہے جو حیثیت رکھتے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے ان کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ ہر نام کو پڑھنے کا ایک دن ہوتا ہے اللہ پاک نے ہر کام کا ایک ٹیم بنایا ہے جیسے فجر کی نماز نماز فجر میں ہی پڑھی جائے گی یہ چار عامال بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے پھر ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی حاجات ہیں جو آپ کی مند کی مرادیں ہیں سب مانگنے کا وقت ہے اللہ والو ایک ایک بات ایک ایک نکتہ بہت زیادہ باغری کی سے بتایا ہے جو باتیں بتانے والی تھی وہ سب بتا دی دن کے بارے میں بھی بتا دیا اور آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتا دیا کہ کون سا کب پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے سب کچھ میں نے بتا دیا ہے دھیان سے پڑھو افتاری کے وقت پڑھو گے افضل ترین وقت ہے سہری میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے تحجت میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے فجر کے بعد پڑھو گے افضل ترین وقت ہے اللہ والو رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے ہر گھڑی میں اللہ پاک کی رحمتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے صدائیں لگ رہی ہیں ہم لوگ ہی بڑے بدبخت ہیں ہم لوگ بڑے لا پرواں ہیں ہم لوگ بڑے بے وقوف ہیں ہم لوگوں کو خوف ختم ہو گیا ہے ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جب تک دل کو سکون نہ بلے معافی مانگتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بار گئے الہی میں قبول فرمائے آمین سمع آمین یا رب العالمین جزاق اللہ خیرہ